انسان اپنے اختیار کے ساتھ اور اپنے ارادے کے ساتھ عمل کرتا ہے تب ہی تو انسان کل روز قیامت میں ثواب یا عذاب کا مستق ٹھہرتا ہے کیونکہ جب اپنے اختیار اور ارادے کے ساتھ نیک عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی آخرت میں اس کو ثوابتہ کرتے ہیں اور اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ جب برا عمل کرتا ہے تو آخرت میں اللہ تبارک و تعالی اس کو عذاب کا مستق ٹھہرتے ہیں تو گوہ ہے کہ عذاب اور ثواب کا مداری اختیار و ارادے پر ہے اس لئے انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے مختار مخلوق پیدا کیا ہے یہ اپنے اختیار کے ساتھ نیکی یا برائی کی طرف بڑھتا ہے تب ہی اللہ تبارک و تعالی کیا اس کے لئے عذاب اور ثواب کا رابضابطہ ہے یہ بلا اختیار استعرار کے ساتھ عمل نہیں کرتا جیسے ملائکہ اگر عبادت کرتے ہیں تو استعرار کے ساتھ کرتے ہیں وہ نیکی کرنے پر مجبور ہے وہ چاہیں نہ چاہیں ان کا سانس سانس اللہ تبارک و تعالی کی عبادت ہے اس لئے ملائکہ کسی ثواب کے مستقنی ٹھہرتے ہیں کیونکہ ثواب کا مدار اختیار پر ہے